اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ عَتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسَنَ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسَرَةً آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَزِيمِ وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ لائے کے صد تازیم و تکریم محترم اسانجہ وڑیل اسانجہ ماہیتر برادران مفتی کچھ سید آجی جانگیر شاہ آجی سلطان شاہ دگر احباب سعداد اہل بیت مصطفی تمام حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیان آجی جانگیر شاہ آجی سلطان شاہ میں پیش کریں دا آجی منی جی محبت جو تقاض ہو آجی سلطان شاہ میں تھوڑی وارلا آجی محبت کے اتمنان ملے تلا کرینے دو ملے تلا کرینے حاضر تھے ہوئی ہیں تمام تعریف ان ربلہ جو کو رب پانکے ایڑی ہستی عطا کے تمام احسان ان نبی محمد مصطفی جو کو پانجے کچھ جی دینی خدمات لاکھرے ہیں مفتی اکا چھ جیڑی ذات اللہ حضر رسول جی نظر غحمت کے ہیں مختصر وقت میں اللہ حضر ولی جی پہچان جے بارے میں علمائی کرام وٹانو پبارہ سنو دا جا اگر کوئی آسمان میں اوڑن دو ہوئے تو چندہ جے یہ کوئی کمال نہ ہے تا مچھر کو دے دو اگر کوئی پانی ماتھے ترد ہوئے تو چندہ جے کمال نہ ہے پانی ماتھے تا ہی تن کو پھگائے ہو کاتھی جو ٹکڑوں پھگائے ہو وہ تارے تا دے ہکڑی انسان لا کمال کرو ہے بھی لائے جی منزل تے اللہ حضر فرمانے جو پابند اللہ حضر حکمے جو پابند انہیں مصطفیٰ جی سنت مت عمل پیروہ حضر غنس عظم عبدالقادر جی لانی رضی اللہ تعالی نو چندہ جو کوئی اوڑن دو آچے تا ہکڑی جو پانکی ہی دی جو ہی رکھے دو ہوئے لیے اترے دنڈا نے آئیں ہکڑی پر سنت کا نانو خلاف ڈسو تا ہی ان کے ولی نے چھو ولی ہو جو کو اللہ حضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ایک ایک دی سنت مت عمل کرے انہیں آنجی منی جو نظروں ڈیٹھوں یہ ہستی ایڑی کوئی لکے لی نوئے جب یہ گرے دریا جی جزیرے میں وا کدا کوئی لونگر جی گھار میں وا اوڑا عبادت اللہ خبر کو رووا پانچے نظر جی سامے وا کوئی انہی دیو عمل آئیں جڑے جڑے ویا ہوندہ سنت کا نانو خلاف نڈیٹا ہونا یہ آنجی انہیں کچھ بھر جی مسلمانیں جی نظر گوائی دیں مہی گھل مادو اچھے وارا کلاک وار بیٹک میں آیا جینی باوات تبلیغ لاکر انہیں پھر داوات کو ہکروڈی ڈیٹھے کوئی چار کلاک ڈیٹھے اساندہ انہیں جی اولاد ہے یوں خاندہ نہیں سجوڈی گھر میں ڈیٹھو چھلا آٹھ نو وارے سے بشتر مد اکڈی جگہتے ڈیٹھو ہن حال میں پر سنت کا نانو خلاف اللہ حجی گھر میں ہو بھی اللہ حجی قسم کھانی نے چاہ دو جس سنت کا نانو خلاف نہ ڈیٹھو پور مو جی عمر اٹھا وان وارے جی مو کے تجرب ہو چاری پستالی وارے جو یہ باواجہ با نیسا جا مائتر جو کو بچپن میں پڑے لاکر انہیں بیرا ویا وا تینی وٹانویں نیجیو نا ضرور اٹھو سیپین بیان گئی دا تو ولی دعواج جی کے خاندان چیج نا ان میں جارا کوئے کامی نا ہے کوئے عیب نا ہے کوئے کمی نا ہے انہیں خطبے کنانو بعد آن جی سامین آیت تلاوت کی ہے جو کہ حضرت ابوباق صدیق رضی اللہ تعالی نو جی شان میں ہے پر انہیں جی صدقے میں ہر ایک لئے مومن لاکرینے اللہ تعالی جل جلال ہو کامل مومن لاکرینے فرمائے تو جی تو اگر مجی دین جی رحمت حل نے تو اگر مجی دین جی رحمت حل نے تو اللہ تعالی چی فسن و یسر ہو لیل یوسرا ان دین جی رحمت حلیلہ اللہ تعالی تجھے تجھے آؤ رستہ تولہ آسان کہیں دوسرے مشکل ہے ان رحمتیں کئی پھندہ آئیں کئی شیطانی جالو ہوئیں پر اللہ تعالی تجھے تجھے تو اگر حل نے ننمہ دے تو اللہ تعالی تجھے تجھے تو آؤ رستہ آسان کہیں دوسرے آؤ کے کوشش کریں ہوں سمجھ جائے دی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی جیتے لئے سنت ہوئے انہی سنت ماتے عمل کرے لہا سنت ہوئی جو پانچے بس جی ہوئے پانچے بس میں ہی پانچے اختیار میں ہی پا کرے سکونا اللہ چہرے تے ڈالی رکھائے نہیں یہ پانچے بس میں ہی سنت ہے پو مسوا کرو یہ پانچے بس میں پو پانچے کرداروں اخلاق کے سنبانوں کنٹاڑے گسے کے پی وینوں یہ پانچے بس میں بس میں عمو گہ رہے ہوئے جی جو پانچے بس میں نہیں اللہ اگر سانج کرے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نہو گھار سور میں حضور بیراوات صحابہ بیاب ہوا پر سانجے اللہ کے ابو بکر کی اشارت ملے تے ایڈی ریتے عمو گ سنت ہو اللہ جی رسول جی ایڈی ہوئے جی جو کو خدا کوئی اسباب بنا دے تا الحمدللہ آن وڑے دل سے چاہی سکا دو جب آبا پن پن جی اختیار سے تو سنت ہے دے عمل کیوں پر اللہ پن باز سنت رسول اللہ جی باوہ کے ملے تے اللہ اللہ تعالی اسباب بنا ہے دودھ پیتے جو زمانوں ہو باوہ جو تینی اسان جی داڑی ماں کے کوئی تکلیب ہوئی جیلا کرنے انہ جو پھریے میں اسان جے نانہ نے جو جو کو پھری ہو ان پھریے میں جا رہا ان گرجے ساتھ رابط و رکھے واری اگری پڑوشن ہوئے جی جو دودھ پاوا تھوڑو ٹیم سودھی پیتو اللہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی علی ماں جو دودھ پیتو جو تاہرے کی بس چگال نوئی پر اللہ تعالی نے رہو سونج بنا ہے جی سنت جو پڑ شرپ باوا کے ملے ہو اچھا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین لاکرینے ہجرت کیوں ہجرت کیوں اسا میرا ونجان روندہ واسی میرا کاکا نے باوا روندہ واسا میرا چھو اولاد باوا جا چھو پتر تو باوا لبینا زباوا جی جا گھتے گھڑے انہیں تینی وڈانو باوا جا اراد آئی ہوا جو مجھا مجھو جی کی خاندان ہے اکینے کی کبھائی نے کھائی نے کہا ان ٹیم جا جو کو آلاتین شاکے خبر ہے مکہ ارگوروان جی چکوٹ کریں جی ضرور تھو اور باوا جا اراد آئی ہوا منشائی ہوئی مجھو خاندان ہے اکیپن نیٹے وڈو کیپن چھوٹے بھجوری کرینے پر کھائے ہاتھ نہ بھیلائے انہیں تینی پن کوشی شکیوں انٹے میں جا رہا وہ باوا جی دور آن دیشی لامی نظر جانے چھوکرا گاملیوں گام انہیں انٹانے ان خاندان میں جانوں پائن کٹے سوا بہی کوئی مجھو رینوں تیلا کرینے یہ بہانوں بنیوں جب باوا سمجھے جب شہر میں جا رہا ہوئے ہیں تو چھوکراکی نیکی پنجو کاروبار دان دو جب انہیں دو وڈو کرے سگے ان بہانیں پن ہجرت جو شرف باوا کے ملیوں اچھا اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو حجرے میں ہوا جنڈانے رسول اللہ علیہ وسلم کی افاقوں اچھے کنڈانے اللہ جو صلی اللہ علیہ وسلم مدوش تھے کنڈانے دیان میں اچھے جد دیان میں اچھے دو حضور کے فکر نماز جی کڑے مکہ دائی سوا پڑ دو آٹا نیری نکور کری فکر باوا جدے جدے بیمار پیا جنڈانے انہیں کے چھے لے پندرکوارے سے جو کو تکلیف ہوئے سوڈیم اوچھو تھی ویندو انہیں سوڈیم اوچھو تھیان سے تھوڑک دماغ ماتے اثر پوندو جنڈانے پڑ بک کلاک رہی نے پڑ واری جرہ کھولیں دیان آچیں تی این پوچھے جانورسہ کتے ہیں ابو باکر کتے ہیں این پوچھے جب آئی مانی کھا دی کنا کھا دی تینڈانے جو اندہ جو تائیم مملا کارے پتھر رگ کھاڑو دا پتھر کھنو دا تباری سانچو جو آنیا بارو وگای آنیا زہور کے وار تباری جنڈانے دیان چی نماز جی بارو ہسپیٹل میں جا رہا مر مر ہاتھ تھی سجو بدن سریر آلی اونا دے مر مر ہاتھ ہاتھ اوپڑے اساں کی ہی تھی ہوتے جو کوئی اسٹاپ ہون کی ہی تھی ہوتے جو تکلیف ہے پر اساں اساں جی دل گوائی دنے دے جی جرا کے نی کی دیان چی تلا انہیں تاجو کرو واقعی مونکہ بتری بیلا مہارو سنائی سنائی نیترین مسجد میں نماز پڑھا دو مولانا حاجی عبدال گفور کھڑا جی باز مہارو ملاقہ دون دی مخلص مال ہے چرب زبان ہے خوشی آرہ ہے مخلص نفس خالص تازیت لا فاتح لا کرن آئیو فاتح کرے تی مل یا بچھ رون روی کرن مکی چین آؤ آج دی چین کڑن که سونا آئیو آج آئیو آئیو چین موکے مل آج عبدال کبھو موکے مر ور ایک کوٹڑے جو آج خمیش چا چا جو پیٹھے لو اگنی گوزری تیک پندر سترہ ہو رہی تھے آج خمیش چاہ آج خمیش کوٹڑے جا رہا جو آج صدیق جی کو مزار بزر جو درگای جی تین جو خطاب بھی انجی انجی شاگرد انجی مجلس میں بھی آنوار ایک مار ہو نماز ہو مل پندر سا پندر دینے کو اون ان کے سونا خمیش آج خمیش مولانا عبدال کفر موکے سونا آج خمیش چینج لگ بگ ایسی جی سال میں آن اکر اکی میں چی چی کسور نو بے کسور اسے پندر اکی میں چی این اکی ایڈی ہوئی جی اگر جی خمیش چاڑا خبر مولا کرے نے کی سزا نکی دی کورو کلم لگ ایک دو این او آج خمیش چی جان آن جار جو سن جی پڑی آر جم آت ای تی نیریندار گام میں پڑ مالو عزت جی نظر سے نیریندار نماز روزہ دار تاجد گزار تبیئی فکر جکڑے بے کو سوری آنے جکڑے ثابت تھے ہو مجھ بدنامی گدری سن ان ہکڑوی بدنامی جو درا آنے بے قائدے جو درا تیلا کرنے آج کمی سو چین پو مکے آن ڈین جو نا نکرا در جا جباری کو مکے جلے وندو کلم میں چھلی دو تو آن عجمیر آلے سن عجمیر شریف میں ست دی روزہ رکھیا رات آنے آفد مو بدن ٹرے تو ست نی خواجہ گریب نواز ان کے رات جو سوڑے میں جا رہا اشار کیوں جی تکلیف جی حال اللہ تو ہیڈا ہیڈو لمو آئے ہوئی ہیں آنے کچھ میں آمد شاوٹ تو حال دی ہو تو آج ہمیں سوچنج بس سبو جو ہوتی ہے نسیدو ٹرین مویروں سے آئیو سے گاندی دام گاندی دام میں جانو آئیو سے رات سانچ جو ورادی ورادی میں کو گنجو سبند دیو دیو جو در جا رات گزار ورادی میں رات جو اڈی ورادی میں جانو پگے نکری انہ ونجان آئیو سے اندہ دیکھ جد ہوسے فجر جی آزان تھے انڈا نے بابا پنڈ گھر آتی مسجد میں آیا دی آؤ او تین اگی انہ چو میو سی تو بابا چین دا جو توقی بشارت میلی وی ہانے کو لادر چین دو یہ حاجی عبدال غفور نیترین جو مولانا سنائ ان کے حاجی خمیسو پنڈ یہ کوئی اڑو جو دی ٹی لاؤ گو آئی دی ناؤ جو ان ٹائم جو مالو جو کوئی غلط بیان کرے بابا جی بابا جی ہستی ہوئی اللہ حضی نبی صلی اللہ علیہ سلیم جو فرمان جو جو دنیا میں کوئی رک سکت دی تو ان جو خاص بیان کرے ہو ہن ہی پڑا اصلا اولاد دی ہق جی کو حقیقت ان سے آکے آشنا کرے آگا کرے مزید آج جانگی شاہ جسا میں بیان کہند آج منی جی محبت آج منی جی عقیدت جن کے اصلا قدر کری ہن دا مکتہ ایر مشاہد ہوتے اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ سلم کہ اللہ تعالی چھے جائے مجھا نبی کل لہ اصال لکم علیہ عجر آج جو کہ ایمان دین جو کو دعوت لینی دین جو بذل مائن کی دین مانگو اللہ تعالی جل 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 جی مجھا نبی نہیں کہ چو جی اہل بیت سے محبت کری جل باواجی ولایت طریقے مصطفی تے تو شاید باواجی روحانیت ہاں کہ چاہی ہوئی ہے جہاں کہ اگر مجھو کیپن بدلوں ڈینوں ہیں تاہی مجھے خاندان سے محبت کرے ہو جائیں میرے پورے مفتی صاحب جی خاندان جسا تے پیلاتی محبت رکھو دا حیوار پڑ محبت جو ازار ہے اصا کی امید ہے جہاں ان محبت کے قائم انہیں دائم رکھنا اللہ جی بارگاہ میں دعا ہے جہاں اللہ پامنی جی دلے میں ان محبت کے قائم رکھے جڑے دنیا میں جنوں کو رخصت دی تو ان جو اولاد مد خاندان مد حق رہ دو ان جا جکو جکو سبند رشتے دار رہی نات محبت 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 سے پیش اصامت پر حق جیسا محبت جیسا پیش شو اللہ تعالی محبت کے صدقے میں قائم دائم رکھے وما لینا اللی بلا واخر دعوان بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھے 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 رکھے